سیلو دوستو میں ارشاد محمد میری یوٹیوب چینل عجیز گوٹ فارمنگ میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اور چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا بیڑ پالن کیسے کریں یہ جیسے دیکھ پا رہے ہو آپ ابھی ہم جنگل میں ہیں جنگل میں ہماری بیڑی چر رہی ہے جیسے دیکھ سکتے ہو آپ کس طرح سے یہ چرتی ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہو یہ گھاس پوسٹ کھائی کے ہی اپنا پیٹ بڑھتی ہے اور اسی طرح سے یہ دن پر چرتی ہے یہ کم سے کم صوبہ نو سے چھ بجے تک ان کو اسی طرح چلانا پڑتا ہے اور دن میں ایک بار پانی پلانا پڑتا ہے جو کہ آسانے سے وہ جنگل میں مل جاتا ہے جیسے دیکھیں کہ اب بھی جنگل میں ہیں یہ کم سے ایک سے دو کلومیٹر تک چرکے آئے گی جو کہ ہمارے گاؤں کے پاس ہی بنجر بھومی تالاب یہ جو ہوتی ہے وہاں چڑھتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کس طرح سے یہ اپنا پیٹ بڑھتی ہے ان کو الگ سے کچھ خرچہ کرنے کی ضرورت رہی ہے گھر پہ یہ یہاں سے چرکے جائے گی اور باڑے کے اندر ہم اس کو بار دیں گے نائٹ میں اور کچھ زیادہ ان میں خرچہ نہیں آتا ہے بھکری کے مقابلے یہ اچھا مناپہ دیتی ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو ان میں ایک آدمی چاہیے جو دن میں ان کے پیچھے پیچھے چل سکے اور اس کے لگا کوئی خرچہ نہیں ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو یہ اسی طرح سے چرے گی دن بھر اور یہ دھرے دھرے چرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے نہ کہ بھاگتی ہے اسی طرح سے دن بھر اس ساب سے یہ چرتی رہے گی اور ان میں لڑنے کا یا نقصان کرنے کا کوئی ڈرن نہیں ہوتا ہے یہ ایک ساتھ ترے سکتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ پھلے میں چڑنا زیادہ پسند کرتی ہے جیسے دیکھئے آپ چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہ چل رہی ہے تو میں تو یہی سیجیشن کرنا چاہوں گا اگر آپ بھکری پالن کے بارے میں سوٹ رہے ہو تو آپ ساتھ میں آپ بیٹ پالن بھی کر سکتے ہو سال میں دو بار بچہ دیتی ہے اور بچہ بھی جلدی سے بڑا ہو جاتا ہے چونکہ دو سے تین مینے کے بیچ میں چھیل کرنے لائک ہو جاتا ہے اور وہ اچھا دام دیکھے دام میں بیچ سکتے ہو آپ بھکری پالن کے مقابلے بیٹ اچھا مناپہ دیتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جنگل میں چرکے ہی کافی اچھا مناپہ دیتی ہے اور سال میں دو بار بچے دیتی ہے تو کم سے کم میرے پاس 60 بیٹ ہے تو یہ کم سے کم سال میں دو بار بچہ دیتی ہے تو میرے پاس ڈبل ہو جاتے ہیں مطلب جو کی 110 بچے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان میں سے چھٹنی کرتے ہیں کمجور بیٹ اور امردراج بیٹ کو ہم نکال دیتے ہیں اور بچوں میں سے ہم ان کو رکھ لیتے ہیں یہ اسی طرح سے چکر چلتا رہتا ہے نئی بیٹ ہم رکھ لیتے ہیں اور پرانے بیٹوں کو ہم نکالتے رہتے ہیں اس میں ایسا ہے کہ ایک بار پیسہ لگاؤ اور بار بار پیسہ کماؤ کوئی بھائی اگر بیٹ پالن کرنا چاہتا میں تو اس کو یہ سیجیسن دوں گا کہ بیٹ پالن میں کوئی بھی نکال نہیں ہے بلکہ یہ مناپا ہی مناپا ہے اور اچھا مناپا ملتا ہے بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں ان سے اور جو بھی دیکھ پا رہے ہو آپ کس طرح سے چڑتی ہے اور نہ ان کو گھر پہ کوئی الگ سے چرانے کا جنجٹ اور نہ ان کو الگ رکھنے کا جنجٹ یہ بیٹ کم قیمت میں بڑی آسانے سے مل جاتی ہے سات سے دس ہزار کی بیچ میں یہ مل جاتی ہے اور ان بکری کے مقابلے ہیں ان میں بیماری بھی کم ہوتی ہے اور ہر موسم میں ان کو انہیں اسی طرح سے چرانا پڑتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ دیکھئے بیٹوں کے بچے ہیں جو تیس سے چارس دن کے بچے ہیں ان کا وجہ ہے دس سے پندر کے جی ہے بیٹ پالن سے آپ بھی اچھا مناپا کما سکتے ہیں اور بھی ادھیک جانکاری پراپٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پہ بنے رہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دنیا بھولیں دنیا بھولیں دنیا بھولیں دنیا بھولیں بھولیں دنیا بھولیں دنیا بھولیں جو ملابی بھولیں موسیقی